موسیقی اللہ تعالیٰ کا عمومی قانون ہے کہ جب ہم کسی چیز پر غور کرتے ہیں تو بعض حقائق ہم پر کھول دیا جاتے ہیں ایجادات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جدوجہد میں مصروف تھا وہ اس چیز کا عرم حاصل کر رہا تھا کسی چیز کے بارے میں غور کر رہا تھا یک بے یک کوئی انکشاف اس پر ہو گیا یہ تجربہ مسننفین کو ہوتا رہتا ہے فکری دواؤں کو ہوتا رہتا ہے یہ تجربہ عام آدمی کو بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے جو صوفیہ ہیں ان کا چونکہ زیادہ دلچسپی کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے حقائق کے ساتھ رب پیدا کریں وہ حقائق جو خارج میں موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اگر منکشف کرنا چاہتے ہیں تو عام لوگوں پر بھی کرتے ہیں اور خواس علماء پر بھی کرتے رہتے ہیں علماء میں بسی معنی میں بول رہا ہوں یعنی سائنس کا بھی عالم ہے اسی طرح سے دین کا عالم بھی عالم ہے یہی صورتحال جو ہے وہ بعض دوسرے معاملات میں ہوتی ہے تو یہ جو کشف ہے یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں نظم بنایا ہے اس میں جس طریقے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں اور علم کے مختلف ذرائع ہے اسی طرح کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک چیز آپ پر کھل جاتی ہے ہم اس کو اس کی ایک کشف کہتے ہیں کہ اس چیز کے لیے بداہر ہمارے پاس کوئی سورہ کبرہ نہیں ہوتا یعنی ہم نے یہ منطقی طریقے سے اس کو حاصل نہیں کیا ہوتا بلکہ یک بی یک یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی کت کا انکشاف ہم پر ہو گیا مجھے خود بارہ اس کا تجربہ ہوا ہے کسی چیز پر غور کر رہے ہیں کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا کسی حدیث کے بارے میں غور کر رہے ہیں اور قائد زابطے کے مطابق کوئی اس بات سمجھ میں نہیں آتی یک بی یک کوئی روشنی آپ کو مل جاتی ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو بات ایسے تھی اب یہ ہے کہ اس کو آپ کشف سے تعبیر کر سکتے ہیں تو فرق کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سائنس دان کے کشف میں اور صوفی کے کشف میں سائنس دان کے کشف کی نویت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی مراقبہ یا ریاضت کر کے کشف کے حاصل کرنے کی جدد جہد کر رہا ہوتا ہے وہ تو اپنے سائنسی علوم کے اندر غلطان ہوتا ہے کسی چیز پر ڈیمارٹری میں بیٹھا وہ غور کر رہا ہے دیکھ رہا ہے یک بھی یک کوئی چیز اس کے اوپر آ جاتی ہے ان حضرات کے ہاں البتہ اس کے لیے باقاعدہ مشکیں اور ریاستیں بھی کی جاتی ہیں لیکن کیا یہ ہمیشہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو چیزیں بھی ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی یا ہمارے اپنے نفس میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں مخاطب کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ہمارا اندرونی نفس بھی ہمیں مخاطب کرتا ہے خدا بھی بعض اوقات اس ذریعے کو استعمال کرتا ہے جیسے کہ حضرت یوسف کے خواب میں معلوم ہوتا ہے اور بالکل اسی طریقے سے شیطان بھی اس کو استعمال کرتا ہے جنات بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اس لیے بڑی متربع رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی اس طرح کی چیز کا اختلاط واقع نہ ہو جائے چنانچہ یہی باعث ہے اس کا کہ قرآن مجید نے بطور خاص اس کو بیان کیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو شیاطین جن پر پہرے لگا لیے گئے تھے تاکہ وہ کسی قسم کی مداخلت نہ کریں ایک سوال اور ہے جی ہمارے پاس السلام علیکم جی میرا نام منیب بگوی ہے جناب اور میں سرگودہ سے بات کر رہا ہوں جی بگوی صاحب جی میرے دو سوال ہیں پہلا سوال ہے کہ مغربی جمہوریت اور اسلامی فلاحی معاشرہ جس کی بنیاد حضرت عمر نے رکھی تھی کیا فرق ہے اور میرا دوسرا سوال ہے کہ اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرے میں ہندو رسم و رواج کی آمیزش کس حد تک ٹھیک ہے اور کس طریقے سے ختم ہو سکتی ہے ٹھیک بہت شکریہ جی پہلا سوال مغرب جمہوریت دنیا کے اندر بعض تصورات اپنی ذات میں حق ہوتے ہیں بعض باطل ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ تصور جو قرآن نے پیش کیا کہ حکومت کا نظم لوگوں کی رائے سے قائم ہونا چاہیے قرآن نے خود بیان کیا اس سے پہلے بھی یہ تصور رہا یعنی حکومت ظاہر ہے یا تو شخصی ہوگی کوئی آدمی کسی ملک کو فتح کر لیتا تھا اس کے خاندان میں حکومت رہتی تھی پھر ایک کے بعد دوسرا آدمی بادشاہ بنتا رہتا تھا اسی طرح بعض وقت بعض طبقات کو یہ حیثیت حاصل ہو جاتی ہے علماء کا طبقہ ہے پوپ کو ایک زمانے میں یہ حیثیت حاصل رہی تو اس طرح کے جو مختلف طبقات ہیں وہ حکومت کرتے ہیں اور اپنا جواز بھی اصل میں اس طبقے کی برتری میں تلاش کرتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ خود اپلاتون نے اس پر بہت زور لگایا کہ فلسفیوں کے طبقے کوئی حیثیت حاصل ہو جائے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہو بڑی تفصیلی بیسیں اس نے اگر آپ ڈائیلاغز اپلیٹو کو پڑھیں تو اس میں اس نے کیا یہ چیز یہ رہی ہے ہمیشہ سے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں صحیح تصور کیا تو قرآن نے جو بیات بیان کی وہ یہ کہ یہ لوگوں کا کام ہے یعنی حکومت کے معاملے میں آپ کو لوگوں کی رائے پر معاملے کتر ہونا ہوگا عوام ہے مسلمانوں کو جب مسلمانوں کو دین دیا گیا تو مسلمان کی حیثیت سے ان سے یہ کہا گیا کہ تمہارے ہی مشورے اور رائے سے تمہارا نظم اجتماعی وجود میں آئے گا عمر و ہم شورہ بین ہم کا اصول دے دیا گیا اب جتنے بھی دنیا کے اندر اس نوعیت کے اصول ہوتے ہیں ان میں لوگ آگے اس کو ایک نظم میں بدلنے کی جدد جوت کرتے رہتے ہیں معاشرہ کرتا ہے تو مغربی جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہوا ہے اس میں یہ کہ یہی اصول ہے جس کو انہوں نے اپنے طریقے کے اوپر اداروں کی شکل دے دی ہے اس میں بڑے غیر معمولی کام ہوئے ہیں مثال کے طور پر بنیادی معاملہ یہ ہوا کہ حکومت تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ایک پر امن ذریعہ دستیاب ہو گیا یعنی آپ امن کے ساتھ خون بہے گا کچھ لوگ میدان میں نکلیں گے کامیاب ہوں گے تو وہ ایک انقلابی حیثیت اختیار کر لیں گے ناکام ہوں گے تو باغیوں کے طرح فاظیوں پر چڑھا دیا جائیں گے یہ جو منظر ہے یہ اگر آپ تاریخ کے اوراک پلٹ کر دیکھیں تو آپ تھوڑے عرصے کے بعد جا بجا نظر آ جاتے تھا تو ایک اس چیز کا خاتمہ ہوا ہے یعنی کبھوں بیش آپ یورپ میں آپ دیکھئے یا امریکہ میں دیکھئے تو صدیوں سے کارسہ ہو گیا ہے کہ جس میں پورا من طریقے سے حکومتیں تبیل ہو جاتی ہیں ایک تو یہ پہلو ہے اس کا جو بہت قیمتی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے ایک بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے اور ٹھیک قرآن کے اصولی کو گوئے یوں سمجھ لیے ایک ادارے کے لیے اس کے بعد دوسری ایک چیز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض بنیادی اقدار اس سے وجود میں آ گئی ہیں مثلا آپ کو آزادی ارائے حاصل ہے آپ کو آزادی اجتماع حاصل ہے آپ کوئی نظم قائم کر سکتے ہیں کوئی پارٹی بنا سکتے ہیں کوئی گروہ بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ سوسائیٹی میں کردار ادا کر سکیں یہ چیز بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی رحمت بن گئی ہے یعنی اس سے انسانیت پوری کیا کسی ملک یا قومی کو آپ لے لیں اس کے بہترین لوگوں کے روبہ عمل ہونے کے بواقع پیدا ہو گئے ہیں تو یہ بھی اس کا بڑا غیر معمولی پہلو ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اداروں میں انہوں نے ایک توازن قائم کر دیا پہلے تمام اختیارات مرتقز ہوتے تھے ایک شخص میں بادشاہ اس کے پاس آخری اختیار ہے اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا یہ پارلیمنٹ اس کے یہ اختیارات ہے یہ عدلیہ ہے اس کے یہ اختیارات ہے یہ انظامیہ ہے اس کے یہ اختیارات ہے سربراہ مملکت ہے وہ ان حدود میں کام کرے گا جس کو آپ کہتے ہیں قانون کی حکمرانی تو قانون کی حکمرانی کے تصور کو جو ہمارے یہاں سب سے بڑھ کرتا ہے اس لیے کہ جب خدا نے شریعت دی تو یہ اصل میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا تھا تو اس چیز کو بھی انہوں نے قائد زابطے کی صورت دی اب قانون کیا ہوگا وہ ان کا ہوگا یا ہمارا ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا قانون ہوگا تو ہم خدا کی شریعت کے پابند ہوں گے تو میرے نزدیک یہ اس کے محاصن ہیں میں اسی وجہ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بہت فلسفیانہ بیسے ہیں کہ حاکمیت کس کی اور کس کی نہیں ہے یہ بیمانی بیسے ہیں بالکل اصل میں نظم اجتماعی کو چلانے کا ایک طریقہ ہے جس کے کچھ حدود کو یعطیہ کر دیئے گئے ہیں یہ حدودوں کیوں ٹھیک دین کے اندر جو اصول بیان کیا گئے تو اس کے مطابق تیہ ہوئے ہیں اس میں اگر کسی جگہ پر کوئی حد سے تجاوز ہوتا ہے تو ہم کو کس نے پابند کیا ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں گے ہمیں تو اس بنیادی اصول کے مطابق جمہوریت کو اختیار بھی کرنا ہے جمہوریت کو فروغ بھی دینا ہے اور جمہوریت کو اپنا آدرش بھی سمجھنا ہے اس کے ساتھ جو دوسری چیز وجود میں آئی نیشن سٹیٹ جس نے دنیا کو بانٹ دیا حد بندیاں قائم کر دی بیزی اور پاسپورٹ کے معاملات کر دیئے وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم تو اصل میں تو جمعیت آدم ہونی چاہیے تھا یعنی ایک عالمی حکومت کی طرف بڑھنا چاہیے تھا تو بجائے اس کے کہ ایک عالمی حکومت کی طرف انسانیت بڑھتی ہم نے اس کو اقوام میں بانٹ دیا یہ دور جدید کی بڑی لانت ہے لیکن جمہوریت اپنی ذات میں ایک نعمت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ بات کہیں گے کہ جمہوریت کا اثر میں معاملہ یہ ہے کہ اس میں تو جمہور کو مطلق نانانیت حاصل ہو کوئی غلط بات بھی منظور کر سکتا ہے یہ کوئی اصول کی چیز نہیں ہے جمہور اگر مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مان لیا ہے وہ مطلق نانان کیسے ہو سکتے ہیں اس میں غام صاحب جو سوال کا دوسرا پہلے حضرت عمر کے اعتبار سے تھا وہ ہم بعد میں کرتے ہیں خواتین ادرات ایک وقفے کے بعد